السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کافی لوگوں نے یہ سوال کہا تھا کہ حضرت جب نماز جنازہ کے لئے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ اپنے چپل پر کھڑے ہوتے ہیں یا جو لوگ جھوٹا پہنے ہوتے ہیں وہ لوگ جھوٹا پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا چپل پر کھڑے ہو کر کے یا جھوٹا پر کھڑے ہو کر کے کیا انسان کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اور جوٹا اور چپل پر کھڑے ہو کر کے نمازے جنازہ ادا کرنا یہ کیسا ہے آج بات جگہ ایسا دیکھا جاتا ہے کئی جگہ جنازے میں لوگ کافی لوگ چپل اتار کر کے نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ چپل کے اوپر ہی کھڑے رہتے ہیں اور بات جگہ یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ جو ہیں وہ لوگ چپل اتار کر کے ہی نماز پڑھیں چپل کے اوپر نہ پڑھیں تو اس کا کیا حکم ہے شریعت اس کی کیا اجازت دیتی ہے تو دیکھئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اگر پاک و ساف جگہ ہو تو وہاں پر انسان چپل اتار کر ہی نماز پڑھے لیکن جس جگہ کے بارے میں انسان کو شک ہو کہ یہاں پر نجاست وغیرہ گری ہو یا پھر یہاں پر گندگی وغیرہ کسی کے بارے میں شک ہو جیسے کہیں کھیت وغیرہ میں انسان نماز پڑھے یا پھر کہیں راستے وغیرہ پر انسان نماز پڑھے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی چپل یا اپنی جوتے پر ہی کھڑا ہو کر کے نماز ادا کرے لیکن ہاں انسان کا جوتہ جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے اور انسان جو چپل پہنتا ہے وہ پاک ہونا چاہیے یعنی کسی نالی وغیرہ میں یا نجاست وغیرہ اس پر نا گری ہو تو وہ جوتہ یا چپل پر ہی نماز پڑھ سکتا ہے سعیدی سرکار آلہ حضرت نے فتاوہ رزویہ جلد نو صفہ نمبر 188 پر آلہ حضرت نے خود فرمایا ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے جوتے یا چپل پر کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے کیونکہ جگہ جس انسان جس جگہ کھڑا ہے اس کے بارے میں اسے پتا نہیں ہے تو اگر جس جگہ پر کھڑا ہے وہ جگہ اگر ناپاک بھی ہوئی تو پھر انسان اپنے جوتے پر کھڑا رہے گا تو پھر انسان کی نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی تو آلہ حضرت نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ انسان چپل یا جوتے پر ہی نماز کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے یہ بہتر ہے تو اگر کہیں ایسا ہے کہ چپل یا جوتے پر کھڑا ہونا کوئی منع کرتا ہے یا کہتا ہے اس پر نماز نہیں ہوگی یہ غلط ہے میں نے حوالہ بھی دے دیا ہے آلہ حضرت کی کتاب فتاوہ رزویہ جلد نو صفہ نمبر 188 آلہ حضرت نے خود فرمایا ہے کہ آپ جب جنازے کی نماز پڑھیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ جوتے یا چپر پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں تاکہ آپ جس زمین پر کھڑے ہو اگر اس میں شک و شبہ کوئی ہو ناپاگیگی یا نجاست کی تو پھر اس سے انسان بچ سکتا ہے اور نماز میں اس کے کوئی کراہت نہیں آئے گی اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ